بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیمز فارما آج میں آپ کو ڈکلوفینک سوڈیم اور ڈکلوفینک پروٹیشیم کا فرق بتانے والی ہوں ان کے کیا یوزز ہیں کون سی ٹیبلٹ بہتر ہے اور ایسے کون سی پیشنٹس ہیں جو ان میڈیسن کو استعمال نہیں کر سکتے پاکستان میں سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ کامن ہے ہم لوگ ڈاکٹر کو پوچھے بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر اپنی چھوٹی موٹی درد کے لیے ڈکلوران کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں دو سالٹس اویلیبل ہوتے ہیں ڈکلوفینک سوڈیم ڈکلوفینک پروٹیشیم ڈکلوفینک سوڈیم مارکیٹ میں ڈکلوران کے نام سے اویلیبل ہے اور ڈکلوفینک پروٹیشیم کیفلام کے نام سے اویلیبل ہے ڈکلوران ڈکلوفینک سوڈیم یا ڈکلوفینک پوٹیشیم دونوں کا کام ایک ہی ہے دونوں ہی انیلجیزک ہیں پین کلر ہیں آپ کے جوڑوں میں درد ہے کمر میں درد ہے رین کی ہڈی کا درد ہے پیٹ کے درد کے علاوہ کہیں بھی کان میں درد ہے دات میں درد ہے آپ ڈکلوفینک سوڈیم یا ڈکلوفینک پوٹیشیم استعمال کر سکتے ہیں اب ان میں فرق کی بات کریں اگر تو ان میں فرق کیا ہے ڈکلوفینک سوڈیم جو اس کا کام کرنے کا ٹائم ہے وہ تھوڑا سا ڈکلوفینک پوٹیشیم کے نسبت زیادہ ہے ڈکلوفینک سوڈیم یعنی کہ ڈکلوران ٹیبلٹ تیس سے پچاس منٹ میں اپنا کام کرتی ہے آپ کی درد میں کمی کرتی ہے ڈکلوفینک پوٹیشیم تیس منٹ سے کم یعنی کہ جو کیفلام ٹیبلٹ ہے یہ تیس منٹ سے کم بیس منٹ کے اندر پندرہ منٹ کے اندر ہی آپ کو درد میں آرام دے دیتی ہے ایک فرق یہ ہو گیا کہ ڈکلوفینک سوڈیم ڈکلوفینک پوٹیشیم کے نسبت تھوڑا دیر سے کام کرتی ہے دوسری ڈکلوفینک سوڈیم کیونکہ اس میں سوڈیم ہے اور سوڈیم بلڈ پریشر والے پیشنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ایسے پیشنٹس جن کو ہارٹ کی ڈیزیز ہے ہارٹ پیشنٹس ہے اسکیمک پیشنٹ ہے سٹروک ہوا ہے ریسنٹلی یا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو ان کو ڈکلوفینک سوڈیم نہیں لینی چاہیے ان کو ڈکلوفینک پوٹیشیم لینی چاہیے جو کہ مارکیٹ میں کیفلام کے برینڈ سے ایویلیبل ہے ڈکلوفینک پوٹیشیم اب کن پیشنٹس کو ڈکلوفینک پوٹیشیم نہیں لینی چاہیے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے میدے میں درد ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے آپ کو نوزیا نزلہ زکام بھی اس سے ہو سکتا ہے سو ڈکلوفینک سوڈیم ڈکلوفینک پوٹیشیم کے سائیڈ ایفیکٹس ایک جیسے ہی ہیں آپ کو اگر کسی کو میدے کا اثر ہے پیٹ میں آپ کی جو کھانے کی نالی اس میں کسی بھی حصے کا اثر ہے اس میں تقریف ہے تو اس صورت میں آپ نے کبھی بھی ڈیکلوفینک سوڈیم یا ڈیکلوفینک پٹیشیم ٹیبلٹ نہیں لینی پرگنینسی کے اندر ڈیکلوران ٹیبلر ڈاکٹر کی ایڈوائز کا بغیر نہیں لینی چاہیے پرگنینسی یا بریس فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ یہ ٹیبلٹ نہیں لیں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی ایسی ویڈیو بنانے والی ہوں گے جس کے اندر پرگنینسی میں جو میڈیسن سیف ہیں جو پرگنینسی میں لی جا سکتی ہیں ان کے مطلق بات کریں گے I hope میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی آپ کا کومنٹ ہے وہ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ میری آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں خدا حافظ